موسیقی اپنی لائف کمفرڈیبل مت بناو سخسیس ملنے کے بعد میں کمفرڈ زون میں آدمی چلا جاتا ہے اس کے بارے میں آج بات چیت کرتے ہیں میرا نامی ڈاکٹر ڈیپک ڈیکر میں منوکار سیکس روک سموہن تتھا جیسے نمکتی تک یوں مہاراستے میں مومبئی پنے آکولا یہاں پیٹیس کرتا ہوں جیسا ایسا سکسیس ہمیں ملتا ہے بیسی ویسی ہماری لائف بہت کمفرڈیبل ہو جاتی ہے مگر سکسیس ملانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بہت چیلنجز کا سوکار کرنا پڑتا ہے چنونتیوں کا سوکار کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ چیلنجز لیتے نہیں ہیں پیسہ رہتا نہیں ہے اور پھر وہ ریشنلائزیشن کرتے رہتے ہیں اپنے پریشتی کا جیسا کوئی بچے نے کئی باپ کو پوچھا پا 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 ڈیڈی مجھے ہیں نا پانچار روپے کا جوتا چاہیے پلتے ہیں پانچار روپے کا جوتا کیوں چاہیے چلنا تو وہی ہے پانچار روپے کا بھی وہی چلاے گا پانچار روپے کا جوتا تو وہی ہے مٹorf اس سے بھی لگیں گے نا اس سے بھی لگیں گے نہیں چونہ پانچار روپے کا جوتا ایسا اس کبائب بولے گا کیونکہ اس کو محنت نہیں کرنا ہے اس کو بڑا نہیں ہونے کا ہے پھر وہ ریشنلائزن کرے گا بچے نے بولا ہے نا ہم کو 5ตار میں کھانا کھانے کا ہے پھر iz Steam میں کیوں کھانا کھانے گا کیا تیرے باپ حرام کے بیسے کماتا ہے فائستار میں کیوں کھانا کھانے گا بھائی سٹار میں وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں کہ جو لوگ حرام کے بائی سے کمائیں ایسا وہ ریشنالیز کرے گا کیا سجے نہیں ہے مگر لوگ کیا کرتے ہیں لوگ میرے پاس میں پیسا نہیں ہوں میں امیر نہیں ہوں اس کے لئے پھر ریشنالیز کریں گے بڑا گھر کا ایک ہونا بڑا گھر رائیں گا تو پھر ساب سپ کون کریں گے ہم کو بڑا گھر چاہیے نہیں ہم کو چھوٹا گھر چاہیے کیا مینٹین کرانا بہت آسان ہے اس طرح کا ریشنالیز کرتے رہتے ہیں ہم کو انکمفر زون میں رہنے کی عادت ابھی رہی نہیں ہے کیا تھا پہلے پنکھے رہتے تھے سادھے پنکھے رہتے تھے بعد میں پھر کولر آئے اب کولر آنے کے بعد میں کولر سمجھے رات کو بند پڑتا تھا بہرہ ایک بجے اور اکتی گرمی ہو دیتی ہمارے بچپن میں تو وہ چلہ دیتے ابھی کیا ہوا ابھی آئے انورٹرز اب انورٹر آگئے تو ابھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں لائن جاتی ہے یا آتی ہے کیا ہوتا ہے کچھ معلوم نہیں پنکھا بھی چلو رہتا ہے کلر بھی چلو رہتا ہے اب یہ اے سی آئے تو اے سی بھی چلو رہتے ہیں تو ہوا کیا ہے ابھی ہم کو کمفر زون میں رہنا ہم سیگھ گئے ہیں ہم کمفر زون میں رہتے ہیں جہاں جہاں سکسس ملا ہم کمفر زون میں رہنا چالو کر دیتے ہیں اور سمجھو کمفر زون سکسس نہیں ملتا ہے تو اس کو ریشنالیز کرتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرنا ہوں جو ریشنالیز کرتے ہیں میں بات ان کی کرتا ہوں کہ آپ کو جب سفلتہ ملتی ہے تو آپ کمفر زون میں رہو مت چلنجز کا سفکار کر دی جاؤ چلنجز یہ دن رہیں گے تو آپ کمفر زون میں رہیں گے نہیں کیونکہ سکسس مل گیا تو پھر کیا ہو جائیں گا آپ وہاں سٹینڈ سے لو جاتے ہیں سامنے کچھ سے بڑا چلنج ہے تو پھر آدمی دوڑنا چالو کرتا ہے پھر چلنج نہیں تو پھر کیا کرنا ہے چلنجز تیار کرنا بڑے گا چلنجز آپ تیار کریں گے لائیویلٹی آپ تیار کریں گے کچھ چنوتیاں تیار کریں گے سامنے رکھیں گے تو پھر اس کے لئے آپ دوڑنا چالو کریں گے تو پھر بڑے 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 چلنجز چنوتیاں وہ تیار کرو بڑے بڑے گولز تیار کرو آپ کے سامنے ایسا ہوں گا نا کہ لاکھ روپے کا یہ میں اپنے کو پے کرنا ہے تو آپ دوڑنا چلو کریں گے تو پھر بڑے گولز بڑے چیلنجز آپ رکھیں گے تو پھر کام ہوتا ہے لیکن اپنے پاس میں یہ بہت سارا ٹائم ہے تو ہم کیا کرتے سال بر سال بر پڑھائی نہیں کریں گے پھر آخری کے آٹھ پندرہ دن مہنا پر پھر جوڑ سے پڑھائی کیونکہ اگزام سامنے آگے پھر پڑھائی کرنا چلو کریں گے رات بھر پڑھائی کریں گے اور بہت مطلب کم سمیں رات ابھی پھر چیلنج ہے کہ ابھی پڑھائی ہے اور پڑھائی کر کے ہم کو اگزام دینا ہے دن کم ہے تو جتنا زیادہ کمفرٹ ہے اتنا زیادہ ہم آرام کی زندگی جنا چلو کرتے ہیں تو اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بناو انکمفرٹیبل رہیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے اپنے سامنے بڑا لکشے رکھیں گے بڑا گول رکھیں گے وہ آپ کو دھوڑائے گا پیچھے ہنگار لگے ہوں گے تو وہ آپ کو دھوڑائے گا راکیٹ جو ہے اس کے پیچھے ہنگار رہی تھی تو راکیٹ بہت جور سے آسمان میں جاتا ہے پانی کا جہاں جو ہوتا ہے وہ بندرگاہ میں ایک دم سیف رہتا ہے مگر اس کی جگہ وہاں نہیں ہے اس کی جگہ ہے سمندر میں ویسی جو ویسی جو ہوای جہاں جہاں ہے اس کی بھی جگہ کا ہے اس کی جگہ ہے اوپر ہوا میں نہ کوئی اپنے ہینگر میں تو جہاں جو جس کے لئے بنا ہے اس نے وہاں کام کرنا ہے آپ بنے ہو بڑے سکسس کے لئے بڑا سکسس بڑا گوز بڑے لکش اور اس کے لئے آپ بنے ہو اس لئے آپ کبھی بھی کبھی بھی آرام کی زندگی جینے کی سوچو بھی نہیں ہاں آرام کی زندگی کی کر سکتے آپ کب چلے جاؤ گھنے کے لئے چلے جاؤ آٹ پندہ گھنے کے لئے چلے جاؤ چھٹی لے کے میں نہ چھٹی لے کے آپ آرام سے گئے آرام کرے وہ بات الگ ہے روش کا آرام کرنے کے میں بات کر رہا ہوں روش تو بالکل طاقت لگا کے کام کرو کیونکہ تکلیف یہ دی تم کو ہوں گی انگار لگی ہوں گی بھاگ رہے ہوں گے تو پھر برابر آپ لکشہ حاصل کریں گے اور آپ کو زیادہ زیادہ سکسس ملتا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا آپ کی ایمیون سسٹیم جو ہے ایمیون سسٹیم طاقت وہ کب ہوتی ہے جب انگار لگی ہے کیونکہ ایک ہالا گریب کا بچہ وہ ننگا گھوم رہا ہے اس کو نہ ٹھنڈ لگتی نہ دھوپ لگتی ہے مگر وہ ہی اپنا بچہ رہا تو ہم اس کو لپٹیں گے اس کو کرم کپڑے بہنائیں گے اس کو نہ سردی ہو جاتی تو سرد بھی ہو جاتی ہے تو اپنی ایمیون سسٹیم اور نہیں ہوں گے تو اور پھر دیکھو آپ بھاگنا چالو کریں گے جتنا زیادہ بھاگیں گے اتنا زیادہ آپ کو سکسیس ملے گا اور جتنا سکسیس آپ کو ملیں گے اتنا آپ تیار اور تیار ہو جائیں گے آپ کو ہیپینیس آپ کو پیس آؤ مائنڈ ملے گا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف سکسیس کیلئے دوڑ رہے ہیں اور بہت ہی مطلب لالس سے بھاگ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں سکسیس کی پیچھے دوڑ رہا ہے انگار لگی ہوئی ہے سامنے بڑے بڑے لکشے اور گول ہے مگر آپ سفر کیسا کر رہے ہیں آپ یاترہ کیسی کر رہے ہیں یاترہ اور وہاں تک پہنچنے کا جو آپ کی اراد ہے آپ کی ایکشن جو ہے وہ ایک دم پہورفل ہے آپ شانت رہے کے پیس فول رہے کے بلکل آنے کے خوش رہے کے آپ وہ یاترہ کر رہے ہیں آپ وہ چیلنجز کا سفیقار کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں تو اس لئے آپ کو یہ کہہ دکھنا ہے کہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں رہنے کا نہیں ہے آپ کو سکسیس ملتا ہے اور آپ تراند کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے اپنے آپ کو وہاں سے دور رکھنا ہے کمفرزون میں گئے تو نقصان آپ کا ہے وہ جو سکسیس ملا ہے وہ نیچے نیچے آنا چل ہو جائے گا ہر دم چنو تو یہ کا سامنا کرو کمفرزون سے بہار آ جاؤ دیکھو سکسیس آپ کے پیر چھوئے گا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ضرور شیئر کرو سبسکرائب کرو لائک کرو تھانکیو ویری مچ موسیقی